خاتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم على رسول الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکوتم تحبون اللہ فاتبعونی وحببکم اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول غنبی الامین المتین الكریم الرعوف الرحیم ونحن ولا ذالکہ لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینتِ ارشِ معلہ الصلاة والسلام بتشکن آیا یہ کہہ کر سر کے بلبت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا قعبہ الصلاة والسلام اور رب حملی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کی بخشا الصلاة والسلام اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام اور میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا اللہ شاہ بھی پڑھے گا الصلاة والسلام حضراتِ مطرم آج و مراب اس عرصِ مقدس کے پاک تقریب میں حاضر آئے مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ لرب العزت ہم تمامی مسلمانوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے حضراتِ مطرم آپ دیکھ رہے ممبر نور پر علماء کرام کا جمع غفیر لگا ہوا ہے ممبر نور پر نقیبِ ہندوستان نبازِ قومِ ملت حضرت حافظ و کاری سرفرازِ مذبرکاتی صاحب خطیبِ امام روشن مسجد جن کا حکم ہے کہ میں تھوڑی دیر گفتگو آپ کے سامنے کرو انشاءاللہ میری عادت ہے میں زیادہ دیر بولتا بھی نہیں ہوں جیسا ماحول رہتا ہے اسی حساب سے میں گفتگو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ممبر نور پر شہنشاہِ ترنلم جناب نور احمد نور صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے علامہ نقیبِ علی سنت حضرت حافظ محمد شہباز اسماعیلی تشریف رکھتے ہیں اور دیگر علماء کرام ممبر پر ہیں آپ حضرات ان علماء کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور مجھ فقیر کی تھوڑی دیر گفتگو سماعت کریں اور سب سے زیادہ خوش نصیب اس بنیاد پر میں ہوں کہ میں بھی رات جن کی ارس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں حضرت بابا روشنشاہ علیہ الرحمت و الرزوان جس شہر سے وہ تعلق رکھتے ہیں شہر ٹانڈا اور جس محلے سے تعلق رکھتے ہیں بھی میں رات میں اسی محلے کے ایک عظیم شان کانفرنس میں شرکت کر کے آج ان کے عرص مقدس میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں یہ میرے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس شہر سے ان کا تعلق تھا اس شہر میں میں نے ابھی رات میں گفتگو کی اور انشاءاللہ رب العزت حضرت بابا روشنشاہ علیہ الرحمت و الرزوان کا اسی طریقے سے اگر ہم پر فیضان جاری رہا تو رب کائنات ہم پر رحمت اللہ کی بارش عطا کرے گا حضرات مطرم آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم وراب اپنی اور ساری کائنات کے برکز عقیدت وزور رحمت اللہ العالمین شفیع المزنبین رسول گرامی وکار ہم غریبوں کے غمغسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود اسلام کا نظران عقیدت پیش کریں اور باواز بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات مطرم یہ عرص مقدس کی محفل ہے اس بابرکت محفل میں ہم اور آپ کو عقب احترام کے دائرے میں بیٹھنا چاہیے ہم علماء کی محفل میں آئے ہیں اللہ رسول کا ذکر سننے کے لئے آئے ہیں ہمارے بڑے بھائی آل جناب سراج الدین صاحب نے مجھ سے کہا مجھے ایک موضوع دیا انشاءاللہ میں تھوڑی دیر اس پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کم وقت ہے کم وقتوں میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا حضرات مطرم میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جب سماج اور معاشر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ آج عرص مقدس کی تقریب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو عرص کی تقریب میں آتے ہیں تو اے مسلمانوں ان کا نظریہ بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کا نہ ہوتا ہے ان کا نظریہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے وہ آتے ہیں تو میلہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ آتے ہیں تو دکانوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ آتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزوں کو خریدنے کے لیے آتے ہیں مگر جس کو رب کائنات توفیق عطا کرتا ہے جس کے سینوں میں پیغمبر اسلام کی محبت ہوتی ہے اے مسلمانوں وہ جب عرص کی تقریب میں آتا ہے تو میلہ دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے عرص کی تقریب میں آتا ہے تو غلط کاموں کو انجام دینے کے لیے نہیں آتا ہے وہ جب قرص کی تقریب میں آتا ہے تو جانتے ہو اپنے سینے میں بزرگان دین کی عقیدت و محبت کو بسا کر آتا ہے اور یہ سوچ لے کر آتا ہے یہ فکر لے کر آتا ہے کہ میں بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تبارہ کا بتالہ ان کی بارگاہ سے میں خالی ہاتھ نہ لکھوں گا بلکہ ان کی بارگاہ سے میں اپنی چھولیوں کو بھرتا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اترم مگر آؤ سماج کا جائزہ لو اپنے معاشر کا جائزہ لو آج سماج کے دشمنوں نے مذہبِ اسلام کے وقار کو کتنا مجروع کیا ہے پیغمبر کی تعلیم کو کتنا بدنام کیا ہے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دینِ اسلام کی خدمتوں کو انجام دیا ہے پیغمبرِ اسلام نے جس طریقے سے تعلیماتِ مصطفیٰ کو عام کیا ہے ہم مذہبِ اسلام کے ماندے والے اس تعلیماتِ مصطفیٰ کا جنازہ کس انداز سے نکال رہے ہیں پیغمبر کی شریشت کا جنازہ کس انداز سے نکالا جا رہا ہے اے مسلمانوں آج چوراہوں پر بیٹھ کر لوگ شریشتِ مصطفیٰ پر پہسو مبائیسہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیغمبر کی تعلیم پر پہسو مبائیسہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج ہم اور آپ ایک بزرگ کی بارگاہ میں خیرات پیش کرنے کے لیے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کا نظریہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ جب جائے کی دکانوں پر بیٹھتا ہے تو عرص کی تقریب پٹی پڑیا کرتا ہوا نظر آتا ہے بابا روشنشاہ علیہ رحمت و رزوان کے حالات پر اپنے آپ میں اے مسلمانوں فکر کرنے کی بجائے اپنے آپ میں ان کے اندر غلطیاں ڈھوٹنے کی بات کرتا ہے میں مذہبِ اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہیتا ہو کہ اگر بزرگان دین سے سچ میں عقیدت ہے بزرگان دین کی سچ میں تمہارے سینوں میں محبت ہے تو اے مسلمانوں پیغمبر اسلام کی تعلیم پر عمل کر کے تب یہ آخر زمان کی غلامی کا پٹا اپنی گھردن میں ڈالو انشاءاللہ تبارک ابتالہ تمہاری تنیا بھی سبرے گی تمہاری آخرت بھی سبرتی بھی نارے تکویر نارے رسالہ علمائے اہلے سنن مسلقِ آلہ حجرہ اُرسِ پَقَدَ نارے تکویر نارے رسالت سبحان اللہ حضراتِ مطرم میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہو کہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں سب کا اصل مقصد یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے خالی کو مالک اپنے معبود حقیقی تک پہنچ جائے اور اس کی رضا و خشنودی حاصل کر سکے یہی مقصد لے کر راجاؤں نے راج اور بدشاہوں نے اپنے شہن شاہی تخت و تاج کو لات مار کر جنگلوں اور پیابانوں کو اختیار کر لیا اور دیدارِ الٰہی کی حسرت میں پروانہ وار پھرتے رہے اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا غوب کہا ہے کہ جنت میں بھیجے یا مجھے دوزخ میں ڈال دے جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے یعنی اے پروردگارِ عالم تُو میرا خالق و مالک ہے میں تیرا بندہ ہو میں ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہو تجھے اختیار ہے کہ تُو مجھے جنت میں پھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال مگر میرے دل کی تمناوں کا مرکز میری حسرتوں کا قابع مقصود تُو صرف اس قدر ہے کہ تُو اپنے دیدارِ پرانبار کا ایک جلوہ دکھا دے اے مسلمانوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں پستے والا انسان چاہے چھوٹا ہو جا بڑا ادھنا ہو جا عالا غلام ہو جا آقا تُوڑھا ہو جا نوجبان کمزور ہو جا پہلوان سیاست کا نگہبان ہو جا حکومت کا پاسبان ریایہ ہو جا جاگردار مجرم ہو جا تھانے دار حاکم ہو جا محکوم خادم ہو جا مخدوم غریب ہو جا امیر بادشاہ ہو جا بزے اس دنیا میں پسنے والا انسان ہندوستانی ہو جا پاکستانی سعودی ہو جا ترکستانی ایراکی ہو جا ایرانی امریکی ہو جا افغانی روسی ہو جا چینی مصری ہو جا جا پاڑی اسرائیلی ہو جا پلس تیرے اس دنیا میں پسنے والا انسان عربی ہو جا حجمی مشقی ہو جا مغربی شمالی ہو جا جنوبی عجیمشتر ہو جا معاشتر جج ہو جا کلیکٹر حافظ ہو جا کاری عالم ہو جاہیر مکتی ہو جا مصطفی حاجی ہو جا کازی مدرس ہو جا مفسر محرر ہو جا معرق خطیب ہو جا مقرر معنف ہو جا مسدق اس دنیا میں پسنے والا انسان حنفی ہو جا ہم بنے مالکی ہو جا شاہ بھائی نقش بندی ہو جا سہروردی چشتی ہو جا قادری برکاتی ہو جا اشرفی رضوی ہو جا نزابے اے مسلمانوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہو یعنی صدی کے اکبر ہو جا فاروق عاظم حثمانِ گھڑی ہو جا مولا حلی عمر بن عبدالعزیز یا حصرِ مجتبہ حسینِ آزم ہو جا شہدہِ کربلا امامِ آزم ہو جا غوثِ آزم خریب نماز ہو جا بندہ نماز گے سودھا راست امامِ مسلم امامِ بخاری ہو جا سجد صفر الدین پیہاری فرید الدین ہو جا بابا تاجتی قطبِ عالم ہو جا شاہ عالم محدی سے صورتی ہو جا محدی سے دہلوی محدی سے کچوچوی یا محدی سے الف ساڑے حارون نشید ہو جا خواجِ عثمان حارونی شاہ مینہ ہو جا یحیاء موڈیری شاہ عزمان ہو جا خطیب الحند سنبھلی اور انزیب عالم کی رو جا سابرِ کلیری نظام الدین اولیاء ہو جا عبدالقادر پتاجونی شاہ برکت اللہ ہو جا سجد سالار مسعودِ غازی حاجی ملنگ ہو جا حاجی علی صدر الشریعہ یحجت الاسلام صدر الافازل ہو جا بختیارِ کاکی مخدومِ بحاری ہو یا مخدومِ سمنانی آلہ حضرت فازلِ بریلی بھی ہو یا امامِ غزالی محدثِ آزم ہو یا مخدومِ آزم حضور خطیب البراہیم صوفی نظام الدین ہو یا حضور بابا روشنشاہ علیہ الرمزمان یا سرمان اس دنیا میں پسنے والا انسان جو بھی ہو ہر ایک کی تمنا یہ ضرور ہوتی ہے کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول رات زندہ بہا زندہ بہا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت والمائے اہلِ سنت مسلقِ آلہ حضرت عرصِ مقدس عرصِ مقدس نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سبان اللہ حضرت میں نے بزرگانِ دین کے نام کو اس بنیاد پر شمار کیا کہ اے مسلمانوں ان کی زندگی کی جب تاریخ اٹھاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی زندگی کا ہر پل سنتِ رسول کے مطابق گزرتا تھا پیغمبرِ اسلام کی تعلیم کے مطابق گزرتا تھا لیکن آؤ تمہاری زندگی کی تاریخ اٹھائی جائے آپ تمہاری زندگی کے وقار کو دیکھا جائے اے مسلمانوں مذہبِ اسلام کے ماننے والوں کی زندگی کا جب ہم نے اپنے آپ میں نظر یہ کو دیکھا پیغمبرِ اسلام کے ماننے والوں کی زندگی کو دیکھا تو مذہبِ اسلام کے ماننے والوں کی زندگی کے اندر ایک عیب پایا وہ عیب بہت بڑا عیب ہے وہ عیب جان کے ہو کیا ہے مسلمانوں وہ عیب ہمارے اندر جو پڑی تیجی سے اپنے آپ میں وائرل ہو رہا ہے وہ عیب ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم علمائی کرام کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی عزتوں کو اچھاننے پر ہم آمادہ رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں اسی ملک ہندوستان کے اندر لاگ داؤن کو کس طریقے سے لگایا گیا لاگ داؤن کے اندر علمائی کرام کو کس طریقے سے زلیل و رسوہ کیا گیا اے مسلمانوں جب اپنے آپ میں اخبار کے پنوں کو اٹھاؤ گے تو آنکھ میں آنکھوں کے کترات آ جائیں گے کہ کس طریقے سے مذہبِ اسلام کے ماننے والوں نے اپنے قائدین کی عزتوں کی تھجیاں اُلائی ہیں پیغمبر کے بارسین کی عزتوں کا سودا کیا ہے اے مسلمانوں ایک مخبار میں اے مضمون یہ بھی لکھاتا کہ ایک مسید کا امام جو چب والی سال تک امامت کر رہا تھا پیغمبرِ اسلام کی تعلیم کو عام کر رہا تھا نبی آخر الزمہ کی غلامی کا پتہ لوگوں کے گردر میں ڈال رہا تھا اے مسلمانوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا لیکن جم مسلمانوں لاگ داؤن جمبل کے ہندوستان میں لگایا گیا اے مسلمانوں تین سے چار مہینے کی بات ہے تو اس مسجد کے ٹرشٹیان نے کہا کہ اے مولانا سنو سنو ہمارے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے اے مسلمانوں ذرا سوچو جو چب والی سال اپنا ایک ہی مسجد میں وقف کرے ہم اس کی عزت و وقار کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں ہم ان کی عزتوں کے ساتھ سودا کر دیتے ہیں میں آپ کو پیغام دینا چاہیتا ہوں اسی ہمارے ایو پی کی بگل میں بحار کا صوبہ ہے اے مسلمانوں ابھی پندرہ دن پہلے کا واقعہ ہے سمسکی پرزیلا کے اندر ابھی پندرہ دن پہلے ایک عالم دین کا انتقال ہوا ہے جب اس عالم دین کی زندگی کو تاریخ اٹھائی گئی تو جانتے ہو اس کے بھائی نے کیا بیان دیا کہ میرے بھائی نے پاکا کشی کی پنیات پر اپنی زندگی کو گوایا ہے اے مسلمانوں اپنے آپ میں تاریخ میں کوئی ورک نہ کر نہ دکھاؤ گے کہ تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ترجہ ہو کہ علماء اپنے آپ میں اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنے آپ میں حرام کاری جیسے خودکشی کے عام کو انجام دیئے ہو لیکن اس لاکڈاؤن کے اندر قوم کے گھتاروں نے قوم کے بے وفاؤوں علمائی کرام کے ساتھ کس طریقے سے بے وفاؤ جا کی ہے علمائی کرام کے ساتھ کس طریقے سے گھتاریاں کی ہیں اے مسلمانوں تاریخ اٹھا کر دے گے کہ اپنے آپ میں جب تاریخ کے عورات کو پڑھو گے تو آپ سے آسوں کے کترات گرنے پر آمادہ ہوں گے کہ اے مسلمانوں ساٹھ علمائی کرام نے خودخوشی کر کے اپنی زندگی کو اپنے آپ میں دے دیا ہے کس بنیات پر دیا ہے اے مسلمانوں واقع کشی کی بنیات پر بیا ہے اپنے بچوں کی تعلیم کو نہ کرا کر اپنے بچوں کے پیٹ کو نہ بھر کر اے مسلمانوں جندگی سے تنگ آ کر اور پشکیان کے اپنے آپ میں ظلم و ستم کو تھیل کر ان لوگوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہے میں آپ کو پیغام دینا چاہیتا ہوں محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے ہمارے گلی کوچوں میں حسین ابن علی کا ذکر ہوتا ہے نماز رسول کی زندگی پر لوگ نے آپ میں ذکر کرتے ہیں کہ نماز رسول کو کس طریقے سے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا نماز رسول کو کربلا کے میدان میں اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ان کی زندگی کو لوٹا گیا اے مسلمانوں امام قاسم کی جوانی کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں امام علی اکبر کی قربانی کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں امام علی اصغر کے حاسوم پچے کے گلے میں جو تیر لگا تھا ہم پوری دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کوفہ کے بے وفاؤں نے کوفہ کے گدھاروں نے اس طریقے سے نماز سے رسول کی زندگی کو لوٹا ہے اے مسلمانوں ہم محرم کے مہینے میں شہیدانِ کربلا کا تو ذکر کرتے ہیں مگر اس لاکھ دا ان کے اندر جو وارسینِ انبیاء کے ساتھ ہم لوگوں نے سلوک کیا ہے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بسلوک کیا کی ہے کس کو کس مہینے میں پیان کیا جائے گا کس کو کس مہینے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اے مذہبِ اسلام سے تعلق رکھنے والے پیغمبرِ اسلام کی شرچت پر زندگی بسر کرنے بالو تم پہلے اپنے قائدین کی عزت کرو اپنے امسید کے امام کی عزت کرو میرا قواہِ مسلمانوں تمہاری دنیا بھی سبرے گی تمہاری آخرت بھی سبرتی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے حضراتِ مہترم میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہو کہ اے مسلمانوں اپنی زندگی کے نظریوں کو دیکھو پیغمبرِ اسلام آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں سے کتنا پیار کیا ہے ہم گنہگاروں سے کتنی محبت کی ہے اے مسلمانوں نبی کی محبت کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کے نظریے کو بدل ڈالو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہو کہ ہم پیغمبرِ اسلام سے کتنا پیار کرتے ہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں لیکن اے مسلمانوں ہماری محبت صرف دکھاوے کی محبت ہے ہمارا نظریہ صرف دکھاوے کا نظریہ ہے ہم نے پیغمبر اسلام کی غلامی کا پٹا اپنی کردر میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں لیکن نبی کی شریعت کی تھجیاں ہم اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آؤ پیغمبر اسلام کی عظمت کو دیکھو آؤ نبی آخر اس زمان کے مقام کو دیکھو میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نور کو رب سبارہ کا بطالہ نے پیدا کیا اس نور نے رب کی عبادت و ریاست کی ستر ہزار سال تک رکو کیا ستر ہزار سال تک قومہ میرا ستر ہزار سال تک صدق کیا اے مسلمان و رب بے کائنات نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب سن سن میں تو نے میری عبادت کا حق عطا کیا مانت تو کیا مانتا ہے جو بھی تو مجھے سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا اے مسلمان و امرو با لٹوا مقویہ قربو جوار کے تم اپنے آپ میں اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ اگر کوئی ولی ہمارے پیچھ آ کر کہہ دے کہ آپ یہ بتاؤ رب بے کائنات تم سے خوش ہو گیا ہے مانگو کیا مانگو گے تو میرا دعویہ ہے آپ مانگو گے تو حقیقت میں دولت کی خواہش کرو گے پینڈگوں کی خواہش کرو گے پینڈگوں کی خواہش کرو گے اگر اپنے نبی کی زندگی پر قربان جاؤ نبی کی عظمتوں پر قربان جاؤ میرے آقا پیغمبر اسلام آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب بے کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب مانگ تو کیا مانتا ہے تو جانتے خود پیغمبر اسلام نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے رب تبارہ کا بتالہ مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے ایک قوم کا رہنما بنا کر بھیجے گا بتا قضائے بشری جت ان سے غلطیاں سرزد ہوں گے اے رب کائنات اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے کچھ توفہ آتا ہی کرنا چاہتا ہے تو تو میری گنہگار امت کی مغفرت کر دے اس سے بڑا میرے لئے کوئی انعام سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے زندہ بات زندہ بات حضرات محترم یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کی محبت ہے اور ہم اور آپ کس طریقے سے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم نے آج شریعت اسلامیہ پر بحث کر کے اے مسلمانوں لوگوں کو پرکھلایا ہے آج جو ہندوستان کی پنچائت پارلیمنٹ کے اندر شلجت اسلامیہ میں مداخلت کی بات کی جاتی ہے آج اے مسلمانوں ایک پت پخت پیدا ہوا ہے ملکہ ہندوستان کے اندر جو قرآن کی عظمتوں کو اپنے آپ میں لوگوں کے سامنے کی طریقے سے پیش کر رہا ہے قرآن مقدس کے وقار کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور اس نے جانتے ہو جس کا نام اے مسلمانوں وسیم رزوی ہے کس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو چھپیس آیتوں کو نکال کر سپریم کورٹ کے دروازے کو کٹ کٹ آیا ہے کہ یہ جہاد کی آیتیں ہیں اس بدبخت کو ابھی اپنی ذات کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے وہ قرآن کی عظمتوں پر بحث کر رہا ہے وہ قرآن کی آیتوں پر بحث کر رہا ہے اسے پتا نہیں ہے کہ اس قرآن کو مٹانے کے لیے دنیا میں بہت سے لوگوں نے چنم لیا ابو چہل نے قرآن کی عظمتوں کو مٹانے کے لیے چنم لیا اے مسلمانوں ابو چہل تو مٹ گیا مگر قرآن آج حفاظ کرام کے سینوں میں محبوظ ہے میں آپ کو پیغام دینا چاہیتا ہوں اس قرآن کو مٹانے کے لیے یزید نے اپنی پوری طاقت کو لگا دیا تھا نماز رسول کی جاند کی قرمانی بھی دینی پڑی ہے لیکن اے مسلمانوں آج یزید مٹ گیا ہے مگر قرآن کی عظمتوں کو لوگ آج بھی اپنے آپ میں اپنے سینوں میں بسا کر رکھے ہوئے ہیں اس وزیم رسوی بہت 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 کو پتا نہیں ہے یہ قرآن ہے قرآن ہے یہ کوئی ایسی بہتی کتاب نہیں ہے اس کتاب کو ہم اور آپ لکھتے ہو تو اس کے اندر تربیم بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم بدل بھی سکتے ہیں مگر قرآن کی عظمت ایسی ہے کہ اے مسلمانوں رب تبارہ کا وطالہ نے دنیا میں تمام کتابوں کو نازل کیا مگر قرآن کو جب نازل کیا تو رب کائنات نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے پاس رکھا ہے یہ کی وجہ ہے مسلمانوں مذہبِ اسلام کا ماننے والا ایک آٹھ سے دس سال کا بچہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے چل رہا ہے اپنے سینے میں قرآن کی عظمتوں کو بسا کر چل رہا ہے اے مسلمانوں یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ آج مذہبِ اسلام پوری تمہیں پھیلتا ہوا سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات میں آپ کو پیغام دینا چاہیتا ہو اس وسیم رزوی پر بحث نہ کرو یہ جانتے ہو کس بنیاد پر آج قرآن کی آیتوں کو لے کر چلا ہے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اے مسلمانوں قرآن کی آیتوں کو لے کر چلا ہے کیا آپ کو ابھی خبر نہیں ہے میڈیا کے ذریعے سے آپ کو پتا چلا تھا ابھی دھیر سے دو مہینے پہلے کی وسیم رزوی کی گردن پر تلوار لگی ہوئی ہے وہ تلوار جانتے ہو کیا ہے وقت کی زمینوں کو اس نے ہڑ پا تھا جس بنیاد پر اس کے اوپر سیکڑوں کے شیعہ وقت بھوٹ کے لوگوں نے کیا ہے اے مسلمانوں وہ کچھ دن کے اندر اندر ہی وہ جیل میں جانے والا تھا مگر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ میں حکومت ہند کو خوش کرنے کے لیے اس نے کس طریقے سے اپنے پالے کو چلا ہے کس طریقے سے قرآن کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے پتا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ طاقہ وقت قرآن کو مٹانے کے لیے آئے وہ مٹ گئے مگر قرآن نہیں مٹا ہے اس لیے مسلمانوں اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا نعرے تکبیر باواز بلن نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر نعرے سالک والمائے اہل سنت مسلکِ اہلا حضرت عرصِ مقدس نعرے تکبیر حضرات موطرم میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہو کہ قرآن کی عظمتوں کو اپنے آپ میں دیکھو قرآنِ مقدس کو اپنے آپ میں کوئی بدل نہیں سکتا ہے کسی کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے اے مسلمانوں وہ تو چھپیس آیتوں کی بات ہے میں آپ کو پیغام دینا چاہیتا ہوں کہ قرآن کا ایک نقطہ بھی کوئی خشکش اس دنیا کے اندر بدل نہیں سکتا ہے اس لیے مسلمانوں کہ قرآن کی ذمہ داری کی حفاظت خود رب تبارہ کا بطالہ ڈیڈیا ہے آؤ میں آپ کو بتاتا چلو قرآن کی عظمتوں کے بعد میں بزرگانِ دین پر ایک روشنی ڈال کر میں اپنی گپتگو کو ختم کرتا چلو اے مسلمانوں بزرگانِ دین سے ہم عقیدت کرتے ہیں بزرگانِ دین سے ہم محبت کرتے ہیں مگر ہماری محبت کہاں تک ہیں ہماری محبت صرف اور صرف اپنے زبان تک ہیں حقیقت میں مسلمانوں آج حضرت بابا روشن شاہ علیہ الرحمت و رزمان کا عرض ہے اس عرض میں آنے کے بعد ہمیں نظرانِ عقیدت پیش کرنا چاہیے اس عرض میں آنے کے بعد مزارِ اقدس پر پہنچ کر اے مسلمانوں قرآن کی تلاوتیں کرنا چاہیے لیکن آج حالات نے کروٹ کس بنیاد پر لیا ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی امرڈوبا کی سرزمین سے لوگ سفر کرتے ہیں آج میر کی دھرتی کا سفر کرتے ہیں واجہ مہین الدین چشتی کی بارگاہ کا سفر کرتے ہیں کیچوچا مقدسہ کا سفر کرتے ہیں اسی اے مسلمانوں امرڈوبا کی سرزمین سے لوگ سفر کرتے ہیں نظام الدین محبوبِ الٰہی کی بارگاہ میں وارثِ دیوہ کی بارگاہ میں لیکن اے مسلمانوں ان کا طریقہ کی طریقے سے بدل چکا ہے جن کو بزرگانے دین میں کی بارگاہ میں پیش کرنے کے امتِ مسلمانی جب پیغام دیا ہے کہ ہر مزار کے بگل میں مسجد کی تعمیر کرائی گئی ہے حضرت بابا روشنشاہ علیہ الرحمت ورزوان کے مزار کے بگل میں ایک عالی شان مسجد روشنشاہ کا قیام کیا گیا ہے اسی طریقے سے اجمیر کی تھرتیب خواجہ معلودین کی مزار کے بگل میں مسجد کی تعمیر رہے باری سے دیبا کی مزار کی پگل میں مسجد کی تعمیر رہے جانتے ہو کہ بنیاد اور ان مسجدوں کی تعمیر کرائی گئی ہے تاکہ امتِ محمدیہ کے لوگوں کو یہ میں سے دیا جائے کہ اے امتِ محمدیہ میں اپنی زندگی کو پسر کر دے والو اپنی زندگی کو جینے میں سجدہ کرو حردہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے بعد بزرگان دین کی بارگاہ میں خیرات پیش کرو انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ جو بھی منت و مراد میں کر جاؤگے رب میں کائنات اس مراد کو پورا فرمائے گا تم دنیا میں کہیں بھی رہو گے کامیاب و کامران ہوتے ہوئے بے شک سبحان اللہ اب آخری بات میں کہنا چاہتا ہو اے مسلمان وہ آخری بات یہ ہے کہ حقیقت میں مسلمان ہم اور آپ بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والے ہیں اور کیوں نہ بزرگان دین سے ہم محبت کریں اس ملک ہندوستان میں اگر آج ہمارا ایمان محفوظ ہے تو انہی بزرگوں کا فیضان ہے کہ آج ہم اور آپ مذہب اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اے مسلمان اس ملک ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج مسلمان کس طریقے سے اپنی زندگی کے وقار کو اوچا کر رہا ہے اپنی زندگی یہ ہے کہ آج ہر مسلمان کی زبان پر ایک ہی جملے ہے نر نپ آر سی دبل اے کا جملہ ہر کوئی اپنے آپ میں اسی بات پر ذکر کر رہا ہے کہ نر سی کے ذرگے سے ہم مسلمان کو ملک ہندوستان سے نکال دیا جائے گا پورے ملک ہندوستان کا دورہ ہو یا نپ آر ہو یا سی ڈبل اے ہو تمہارا کوئی پال بھی پاکا نہیں کر سکتا ہے تمہارے بقار کو کوئی مجروع نہیں کر سکتا ہے اے مسلمان آپ پوچھیں گے کیسے جب میں نے ملک ہندوستان کے مسلمان کی زندگی کو اتھایا کہ پورے ملک ہندوستان کا مسلمان اسی بات پر اپنے آپ میں اڑا ہوا ہے ہر کوئی اسی بات پر ذکر کر رہا ہے ہماری زندگی کا سودہ نرسی کے ذریعے سے ہو رہا ہے ہماری آبرو کو نپی آر کے ذریعے سے لٹا جا رہا ہے تو اے مسلمان ایک دل میرے دل میں شوق پیدا ہوا کیونہ میں تاریخ اسلام کو اٹھاؤ کیونہ خواجہ کرنواز کی ہسٹری کو اٹھاؤ اس ملک ہندوستان میں مذہب اسلام کا بول بالا کیسے ہوا ہے پیغمبر کی تعلیم کیسے عام ہوئی ہے آٹھ سال پہلے کی تاریخ اٹھانا شروع کیا جب خواجہ مغین الدین چشتی رحمت اللہ کرنے کے آئے تھے تو اے مسلمان خواجہ کرنی نماز کی زندگی پر میں نے اپنی نگاہوں کو لگا کر پڑھنا شروع کیا تو اجمیر کی دھرتی کا واقعہ میری نگاہوں کے سامنے آیا کہ یہ ہی اجمیر کی پیاری دھرتی ہے اسی اجمیر کی پیاری دھرتی پر جب خواجہ معنی دین چستی سنجری رحمت اللہ تعالی دین اسلام کی خدمتوں کو انجام دینے کے لئے آئے پیغمبر کی تعلیم کو عام کرنے کے لئے آئے تو اے مسلمان ایک میدان میں ان کا پڑھاؤ تھا تو حقیقت میں پرتبی راک چوہان کے اوٹ اجھ غلام لے کر آئے اور کہنے لگے بابا یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر راجہ کے اوٹ بیٹھتے ہیں آپ یہاں سے اٹھ جاؤ تو خواجہ معنی دین چستی سنجری نے کہا تھا اے لوگوں سنو ان اوٹوں کو کہی اور باد دے تو ان لوگوں نے کہا تھا اے بابا یہ جگہ اوٹوں کو بیٹھنے کی ہے اور اوٹ یہی پر بیٹھیں گے تو خواجہ معنی دین چستی سنجری رحمت اللہ تعالی نے حقیقت بے مسلمان نے اس عجمیر کی پاک سرزمین پر اپری زبان سے کہا تھا کہ جب راجہ کے اوٹ یہی بیٹھتے ہیں تو یہی بیٹھے رہیں گے اے مسلمان اوٹوں کو بیٹھنے کا حکم دیا ہے تو اے مسلمان پوری طاقت پھر تھی راج چوہان کی فیل ہو گئی ہے ہندوستان کے راجہ مہراجہ کی طاقت وغی پر فیل ہو گئی ہے مگر ان اوٹوں کو کوئی سمین سے اٹھانا سکا تو میں اپنے آپ میں خوش ہو گیا جب خواجہ معلودین چستی سنجری نے اوٹوں کو پٹھا دیا تو ملک ہندوستان کی پوری طاقت ان اوٹوں کو اٹھانا سکی تو اس ملک ہندوستان میں خواجہ کریم نواز رضی اللہ تعالی مذہب اسلام کے ماننے والوں کو آباد دیا ہے جب تک خواجہ معلودین چستی سنجری عجمیر کی ترتی پر رہے تک مسلمان ملک ہندوستان میں اپنی زندگی کو جیتا ہوا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم وقت تیرے زیادہ نہیں ہے میں اپنی غبتگو کو یہی ختم کرتا ہوں اور سراج بھائی سے ماجرد چاہتا ہوں انہوں نے جہیز کے تعلق سے کہا تھا وقت نہیں ہے میں اپنی بارگاہ میں قبول ومقبول فرمائے ہمارے مسجد کے خطیب و امام حضرت حافظ کاری سرف راز احمد برکاتی پر اللہ رحمت اللہ کی بارش عطا فرمائے انہیں دن دگلی راہ چوگن کی ترقی عطا فرمائے ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمين السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ